اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العلمین الصلاة والسلام على رسول کریم وعلى اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل على محمد و آل محمد خدا مند مطالقہ شکر ہے احسان ہے اس نے ہمیں ماہِ حج زلحجہ درد کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس میں عظیم ترین قربانی کی یاد منانی کی توفیق ادا فرمائی لیکن یہ وہ قربانی ہے کہ جو خدا نے ابراہیم کے واقعے میں محفوظ کر لی کسی عظیم قربانی کے لیے روایت ہے فضل ابن شادان بیان کرتے ہیں کہ میں نے آٹھوے سرکار امام رضا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں لما امر اللہ تعالی ابراہیم ان یذبح مکان ابنہ اسماعیل القبش اللذی اندل علیہ کہا کہ جب خدا نے ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کی جگہ ایک گوسبن کو زباہ کریں جب خدا نے ابراہیم کو یہ حکم دیا تو تمنا ابراہیم ان یکونا قد ضبح ابنہ اسماعیل بیدی ابراہیم نے تمنا کی ابراہیم نے خواہش کی کہ کاش ایسا ہوتا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے ہاتھوں سے زباہ کرتا دیکھیں ابراہیم بھی عجیب معرفت کے مقامات پہ ہیں ابراہیم نے تمنا کی کاش میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو زباہ کرتا وَإِنَّهُ لَمْ يُعْمَرْ بِذَبِحْلْقَبْشِ مَكَانَهُ اور کاش خدا نے مجھے اس گوسبن کو زباہ کرنے کے بجائے بیٹے کا حکم ہی دیا ہوتا اس حکم کو تبدیل نہ کیا ہوتا لِيَرْجِعْ عِلَى قَلْبِهِ مَا يَرْجِعْ عِلَى قَلْبِ الْوَالِدِ الَّذِي يَزْبَحُ وَلَدَهُ بِيَدِهِ تاکہ میرے قلب میں وہی مسئیبت کا پہاڑ ٹوٹے میرے قلب میں وہی مشکل ٹوٹے جو اس باپ کے دل پہ ٹوٹتی ہے جو اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو زباہ کرے ابراہیم نے تمنا کی تاکہ اس کی وجہ سے ابراہیم نے تمنا کی تاکہ اس کے وجہ سے مجھے وہ عظیم ترین ثواب ملے جو ایک باپ کو ملتا ہے اپنے بیٹے کو زباہ کرنے کے لیے روایت کے جملے ہیں کہ خدا نے ابراہیم کی جانب وحی کی خدا نے وحی کی اے ابراہیم تمہارے نزدیک میری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ترین مخلوق کون ہے کہا کہ یا ربی اے خدا تیری مخلوق میں محمد سے زیادہ کوئی سب سے زیادہ محبوب ترین مخلوق نہیں ہے تو نے ایسی مخلوق اس سے زیادہ محبوب ترین مخلوق آشتہ خلقی نہیں کی جیسے خلقت محمد کی ہے کہا کہ فے خدا نے وحی کی کہ یا ابراہیم فہو احب علیکہ او نفسک اے ابراہیم یہ بتاؤ کہ محمد تمہارے نزدیک زیادہ محبوب تر ہے یا تمہارا نفس تمہارے نزدیک محبوب تر ہے دیکھیں مقام محمدی کیا ہے کہا کہ بل ہوا احب علیہ من نفسی کہا کہ اے خدا محمد مجھ سے میرے نفس سے زیادہ محبوب تر ہیں یعنی ابراہیم کو ابراہیم اتنا محبوب نہیں ہے جتنا محمد محبوب ہے کہا کہ پھر خدا نے وحی کی فولدہ احب علیکہ او ولدک اے ابراہیم یہ بتاؤ کہ محمد کا بیٹا زیادہ محبوب ہے یا تمہارا بیٹا تمہیں زیادہ محبوب ہے کہا کہ بل ولدہ کہ پالنے والے محمد کا بیٹا مجھے زیادہ محبوب ہے کہا پھر خدا نے وحی کی فَزِبْحُ وَلَدِهِ ذُلْمًا عَلَىٰ عَيْدِ عَدَائِي اَوْ جَعُوا لِقَلْبِكَ اَوْ زِبْحُ وَلَدِكَ بَيَّدِكَ فِي تَعَتِي اے ابراہیم یہ بتاؤ کہ محمد کا بیٹا اگر دشمنوں کے ہاتھوں سے ظلم کے ذریعے سے قتل کر دیا جائے اس کو زباہ کر دیا جائے یہ تمہارے دل کے پر زیادہ گران گزرے گا زیادہ مشکل گزرے گا یا تمہارا اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو زباہ کرنا میری آتاعت میں زیادہ مشکل ہوگا کہا کہ بَلْ زِبْحُ عَلَىٰ عَيْدِ اَعْدَئِهِ اَوْ جَعُوا لِقَلْبِي کہا ہے پالنے والے محمد کے بیٹے کو جب عادہ زباہ کریں گے یہ میرے قلب کیوں پر زیادہ مشکل ہے اس سے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو زباہ کروں کہا یا ابراہیم اِنَّا طَائِفَةً تَدْعَمُوا اَنَّهَا مِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدِ ہے ابراہیم ایک گروہ ہوگا جو اپنے آپ کو سمجھتا ہوگا کہ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں ہم محمد کے امتی ہیں سَتَقْتُلُ الْحُسَيْنَ اِبْنَهُمٍ بَعْدِهِ ذُلْمًا وَعْدُوَانًا ہے یہ وہ گروہ ہوگا کہ جو محمد کے بیٹے حسین کو ظلم کرتے ہوئے اور دشمنی میں قتل کرے گا کَمَا يَزْبَحُ الْقَبْجِ اس انداز سے قتل کرے گا فَيَسْتَجِبُونَ بِذَلِقَ غَضَبِي اے ابراہیم یہ وہ گروہ ہوگا جو اس فیل کی وجہ سے میرے غضب کا نشانہ قرار پائے گا اس کے بدلے میں میں ان کے اوپر غضبناک ہوں گا روایت کے جملے ہیں کہ جیسے ہی ابراہیم نے یہ جملہ سنا فَجَدِعْ اِبْرَاہِيمُ بِذَلِقِ ابراہیم یہ سنتے ہی افسردہ ہوگا ابراہیم یہ سنتے ہی انتہائی غم کی کیفیت میں چلے گئے وَتَّوَجْعَ قَلْبُهُ ابراہیم کا دل انتہائی غم زدہ ہو گیا وَعَقْبَلَا يَبْكِ ابراہیم شدت سے گریہ کرنے لگے فَأَوْحَ اللَّهُ عَذَّوَ جَلَّا إِلَيْهِ فَاسَ اللَّهُ نے وحی کیا ابراہیم قَدْ فَدَيْتَ جَزْعَكَ عَلَىٰ ابنِكَ إِسْمَعِيلَ لَوْذَ بَحْتَهُ بِيَدْكَ بِجَزْعِكَ عَلَىٰ خُسَيْنَ وَقَتْلِهِ اے ابراہیم اپنے غم کو اپنے دل کی کیفیت کو خسین کے اوپر قربان کر دو اپنے دل کی کیفیت کو خسین کے زباہ ہونے کے اوپر قربان کر دو وَأَوْ جَبْتُ لَكَ اَرْفَعَ دَرَجَاتِ اہل الثواب علی المصاب ابراہیم یہ جو تمہارے دل کی کیفیت پیدا ہوئی ہے یہ آنے والے ایام زلحجہ کے بعد ماہ مبارک ماہ محرم کے ایام یہ وہی ایام ہے جن پہ حسین پہ گریہ کا عجیب ثواب ہے کہ ابراہیم اس تمہارے دل میں جو کیفیت پیدا ہوئی ہے حسین کے لیے جو حسین کی مصیبت سن کے تمہارا دل غم زدہ ہوا ہے ابراہیم میں نے تمہیں وہی ثواب عطا کیا جو حسین کی زبحہ کا ثواب تھا میں نے تمہیں وہی بلند ترین ثواب عطا کیا جو حسین اور اس کے چاہنے والوں کو عطا کیا اس کے بعد امام کہتے ہیں اور یہی واقعہ یہی خدا کا قول تفسیر ہے اس آیت کی کہ فدائنا فدائناہ بزبہ عظیم اور ہم نے اس کو زبہ عظیم کے لیے ابراہیم کی قربانی کو فدیہ کر دیا اور یہ حسین کی قربانی تھی کہ جس کے لیے خدا نے اسماعیل کی قربانی کو فدیہ کر دیا خداوند متعال سے دعا ہے آنے والے ایام میں ماہ محرم میں ہمیں اپنے بلند ترین انداز سے حسین کی عضا کو بپا کرنے کی توفیق عطا فرما اس میں مومنین کی حفاظت فرما انہیں خلوص کے ساتھ حسین کی عضا دالی کرنے کی توفیق عطا فرما انہیں حسین پر گریہ کرنے کی توفیق عطا فرما اے خدا ہمارے فرش عضا سے حسین کی ماں کو راضی ہو کرنے کی توفیق عطا فرما وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین